اسلام علیکم کے چھو نیپال پہ ملائے کس اچھا میں اگدم ٹھیک چھا میں بھی اگدم ٹھیک چھا تو آج ہم دیکھنے والے ہیں نیپالی ان تھم آن کے ٹو دنیا کی سب سے سب سے بڑی تو نہیں دوسری بڑی جو پہاڑی ہے جہاں پہ ونٹرز میں نیپالی کلائمبرز نے ایک ریکارڈ کیا اور زبردست اس پہ ہم نے ویڈیوز بھی بنایا تھے تو اس پہ جا کے انہوں نے جیسے ہی پہنچنے والے تھے اس سے پہلے انہوں نے اپنا نیشنل آن تھم گیا تو یہ ایک بڑی پراؤڈ ان کے لیے پورے نیپال کی جتنی بھی آڈینس اور نیشنل آن تھم ہم نے ان کا زیادہ کوئی ویڈیو ایسا دیکھا بھی نہیں ہے کوئی انسٹرومنٹ والا جاتھ تھے کہ ہم نے ایک بار دیکھا لیکن یہ ابھی نہیں دیکھا تو لیٹس سی کہ یہ اوپر چاڑ رہے تھے اور انہوں نے ساتھ نیشنل آن تھم گیا تو کیسا فیل ہوتا آپ کو دو گوز بام سانے والے لیکن ہم دیکھتے ہمیں کیسا فیل ہوتا دیکھتے ہوئے لیٹس سی سانس بھی کھل ہوگا ان کا سمیت چینی اپنیس کے لیے ڈیوک entrevہ م شباہ ڈیوک م ڈیوک پکڑا کے تیر ہو گیا کتے ہیں وہ دس لوگ تھے ان کے نپال کے بہت مشکل نام ہے سونا ان کے بیٹے بھی کچھ کے ساتھ تھے اور یہاں پہ بہت مشکل حالات ہوتے ہیں کے ایٹو پہ سپیشلی بھائی وینٹرز میں تو بہت تف ہوتا ہے یہاں ووو اسے لیوٹلی امیزنگ سینز پر یہاں پہ پہنچنا بہت ہی حمدالے لوگ پہنچ سکتے ہیں گرمہ گرم چائے یہ بنائی کس پہ ہوگی وہاں پہ اندر بھی برف بہت تیز طوفان چلیو آتا ہے یہ دھوپ کا نام اور نشان نہیں آتا ہے گاس بہت کمی بادلی رہتے ہیں اوپر کہ یہ ٹیم ہے ٹین شرپاس کی یہاں پتہ چل رہا ہے بھائی نیچے دھوم دکھو فاغ یہاں پتہ چلیو بنا کر نہیں رہتے ہیں یہاں پھر ٹینٹ میں ہی رہتے ہیں چھوٹے ہم نے سنا تھا اگلو ہوتا ہے ایک ونڈر فل یار اچیومنٹ کو ہم ونڈر فل کہتے ہیں نیشنل انتم تو آپ کو ہی بیٹر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں آپ کی لینگوز میں ہے وہ ایک تھا بھی مجھ سے مومنٹ ہے ان کے نیشنل انتم کے ساتھ اتنے لوگ اپنے نیپال کنٹری کو ریپریزینٹ کر کے دوسرے ملک میں جا کے پوری دنیا نے بلکہ ہر بی بی سی بڑے جنہیں ہم نے نیوز چینل دیکھا ہمیں پتہ بھی ان سے چلا تھا اور ہمارے بعد میں نیوز چینل پر آیا تھا کہ نیپال کی ٹیم یہاں پر آئی ہے انہوں نے یہ کیا ہے ہمیں ایک پراؤڈ فیل ہوا کہ ہماری طرف ٹوریزم بائی ہے اور اس طرح نیپال کے لوگ جن کے پاس خود ٹاپ کی ماؤنٹین ہے وہ یہاں آ کر ایکسپلور کر رہے ہیں اور مجھے کی بات یہ ہے کہ کے ٹو کو سیویج ماؤنٹین کا جاتا ہے ملکہ اس پہ ہنڈرڈ میں سے اگر ہنڈرڈ لوگ جا رہے ہیں تو تھرٹی لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کو کلائم کرتے کرتے تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ونڈرز میں جا کے کلائم کرنا اور اتنے ہارش ویدر میں ہے ہارش کنڈیشنز میں تو بیسٹ اف لکھ فیوچر کے لیے بھی جو ٹیمز یہاں پر آئیں گی اور ٹیوریزم جیسے جیسے بڑے گا زہرہ تر لوگ سر کرنے نہیں آتے وہ گھومنے پھرنے بھی آتے ہیں اور یہاں پر سپورٹس بھی ہوتی ہیں تو ان میں بھی حصہ لیتے ہیں پھر اسی طرح ملتے رہیں گے نیکس ویڈیو اس کے اندر آج کے لیے اتنا ہی ٹیک کے رائے اللہ حافظ